اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے میں ہوں محمد عثمان کریئرز ہیلپ ڈیسک کی جانب سے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جو سویدن گورنمنٹ کی طرف سے سکولرشپ انناؤنس کیا گیا ہے اس میں آپ لوگ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ پوسٹ پہلے کریئرز ہیلپ ڈیسک ڈاٹ کام ویب سائٹ پہ یا فیس بک گروپ پہ اس کو ریڈ آؤٹ کر ہی لیا ہوگا لیکن آج میں اس کے تھوڑی سی بریف ڈسکریپشن اور کمپلیٹ پروسیجر آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کیسے آپ اس سکولرشپ کے لیے سکسیسفلی اپنی اپلیکیشنز کو سبمیٹ کر سکتے ہیں سٹیڈی ان سیوڈین فولی فنڈیڈ سکولرشپ 2021 تمام نیشنیلیٹی کے سٹوڈنٹ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سکولرشپ کی ویلیو بتا چکا ہوں فولی فنڈیڈ سکولرشپ ہے جو آپ کے کمپلیٹ ایڈکیشنز کو کور کرے گا اپلیکیشنز آر اپن ناؤ کا مطلب یہ ہے کہ اپلیکیشنز ایکسیپٹ کے جا رہی ہیں کیونکہ اس کا جو تھوڑا سا پرسیجر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو اس حوالے سے اس وجہ سے میں نے جو ہے یہاں پہ لکھا اپلیکیشنز آر اوپن ناؤ یہ میں نے کیوں لکھا یہاں پہ اس کی سپیسیفک ڈیڈلائنز کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اگر آپ اس سکولرشپ کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو تو چلیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے www.careerseptics.com یہ آپ url پہ سرچ کر سکتے ہیں یا google پہ سرچ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ پہ آئیں گے آنے کے بعد آپ نے اس بیل آکون پہ کلک کر دینا ہے تاکہ نوٹفکیشنز آپ تک پہونچ سکیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے سکولرشپ ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے سکولرشپ راکومنٹیشنز کے جو بھی آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ ریڈاؤٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ سویڈش گورنمنٹ سکولرشپ 2021 پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح سے ایک سیپریٹ کمپلیٹ پوسٹ اوپن ہوتی ہے ایک سیپریٹ لنک کی اندر بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ایک کمپلیٹ ڈیٹیل مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لی ہوگی کیونکہ میں نے اس کو کافی دن پہلے سے پوسٹ کیا ہوا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ کی کنفیونس کو جو ہے کلیر کرتا جاؤں گا کیونکہ مجھے کافی سارے کومنٹس بھی آئے کہ ساری ہمیں سمجھ نہیں آرے اس کا کمپلیٹ پوسٹیل بتا دیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو وہ میں آپ کو ون بائی ون اس کے اندر جو ہے ڈسکس کرتا جاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ توجہ سے سننا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کریئرز ہیلپ ڈیکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیں اور بیل آئیکون پہ کلک کرنا نہ بھولیں اسی طرح اگر آپ کو کوئی کنفیون ہے کوئی پرابلم ہے آپ مجھ تک اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریئرز ہیلپ ڈیکس فیس بک گروپ کے نام سے میرا گروپ ہے آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ ملٹیپل قویسٹنز اور آنسرز ڈیلی بیسیز پہ ڈسکس کیے جاتے ہیں اور ویب سائٹ کو بھی ڈیلی بیسیز پہ وزیٹ کرنا نہ بھولیں گا بریف ڈسکرپشن کے اندر آپ کو بتا دیا گیا ہے جی سکولرشپ ہے وہ ہے سویڈیش انسٹیوٹ سکولرشپ اور گلوبل پروفیشنل 2021 یہ ٹائٹل ہے سکولرشپ کا ڈپارٹمنٹس میکسیمم آویلی بل ہیں کورس لیول ماسٹر ڈگری آپ کو بتا دیا گیا ہے ایوارڈ فولی فنڈیڈ ہے ایکسیس موڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس اپلیکیشن میں اپنے اپلیکیشن کو سبمیٹ کیسے کرنا ہے ایکسیس موڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سیلیکٹ ہوں گے تو آپ کی کلاسیز ہونلائن ہوں گی نہیں یہ اس پوسٹ کا مطلب ہے کہ ایکسیس موڈ کہ آپ نے اس اپلیکیشن کو اپروچ کیسے کرنا ہے وہ ہونلائن ہے نمبر آف ایوارڈز مور دن 300 ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں اور سیوڈن میں ہوگا اب یہاں پہ میں نے لکھا ہے دیڈلائن will open on 8th february 2021 اب یہ میں نے کیوں لکھا ہے یہاں پہ یہ میں آپ کو آگے جل کے جو how to apply والا procedure ہے اس میں explain کروں گا eligibility criteria اب سب سے پہلے بتایا ہے کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس apply کر سکتے ہیں آپ کون سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس apply کر سکتے ہیں میں کن کنٹریز سے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کے لیے eligible ہیں اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس list of countries is given ہے اس پہ click کر کے آپ جو ہے بیچلر ڈگری میں آپ کے پاس بیچلر ڈگری یا بیچلر ڈگری ہونی چاہیے ماسٹر ڈگری کے لیے یہاں پہ ایک بڑی ایمپورٹنٹ جو ہے requirement ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس minimum 3000 hours of working experience ہونا چاہیے اب یہ experience کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے volunteer work ہو سکتے ہیں آپ کے انٹرنشپ ہو سکتے ہیں آپ کے training programs ہو سکتے ہیں آپ کے جو ہیں regular job آپ کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے teaching experience ہے professional experience ہے یا آپ کے فریلک experience ہے سب کنسیڈر کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے باقی سب جنرل چیزیں ہیں اور جو language requirement ہے وہ depends کرتا ہے سویڈن کی university پہ کہ کیا سویڈن کی universities کو انگلیش language requirement کوئی پروف چاہیے یا نہیں تو یہ اس پہ depend کرتا ہے scholarship کی یہ requirement نہیں ہے تو وہ بھی میں آپ کو آگے کر کے discuss کرتا ہوں اب Swedish institute scholarship کے بارے پہ تھوڑی سی details ہے durations یہاں پہ given ہے کہ جو scholarship ہے وہ full time one year یا two year master's programs کے لیے ہوتا ہے کیونکہ کچھ programs one year کی ہوتے ہیں کچھ two years کی ہوتے ہیں تو یہ آپ کو fully covered کرے گا چاہے وہ one year program ہو چاہے وہ two years program ہو اور یہ سب accepted ہوتے ہیں اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ available master's program کون کون سے ہیں جیسا کہ یہاں پہ بتایا کہ more than six hundred master's program scholarship کے لیے available ہے means آپ ان scholarship کے اس scholarship کے اندر ان میں سے کسی بھی program میں apply کر سکتے ہیں تو آپ نے لسٹ دیکھنی ہے تو آپ جب یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے PDF file download ہوتی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میرے پاس option ہے download کا جب آپ اس کو click کریں گے download کرنے کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے programs یہاں پہ available ہیں جس کے اندر آپ جو ہے apply کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں eligible master's program academic year 2021 bla 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 یہ آپ دیکھتے جائیں دیکھیں telecommunication studies mechanic engineering software engineering اور یہاں پہ ان کے institutes بھی given ہے یہ بھی آپ کی confusion جو ہے جو second point ہے how to apply اس کے لئے بھی آپ کو یہ بڑا important ہے کہ میں نے وہاں پہ یہ بیعت لکھی ہے یہاں پہ آپ کے پاس universities given ہے کہ کس کس universities کے اندر کون کون سے department کون کون سے programs اس scholarship کو cover کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے requirement کے مطابق یا اپنے interest کے مطابق جس میں آپ لوگ apply کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ نے سب سے پہلے یہاں سے اپنے programs کو choose کر لینا ہے اور ان programs کو چوز کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے further applications کو start کرنا تو یہ تھا آپ کا پہلا پوائنٹ کی آپ نے دیکھ نا ہے کون کون س programs available ہیں اور آپ کن کن programs کے اندر apply کر سکتے ہیں اور وہ universities کون کون س universities ان programs کو offer کر رہی ہیں سویڈن government scholarship کے اندر تو یہ تھا ایک پہلا point آپ نے download کر لیا دیکھ لیا اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ list given ہے اگر آپ دیکھ نا چاہے تو scholarship list بھی دیکھ سکتے ہیں ورنہ website پہ یہ آپ دیکھیں right side پہ یہاں پہ آپ scholarship کی ڈیٹیلز بھی ملتی رہیں گے اب یہاں پہ last point ہے how to apply اب اس میں apply کرنے کا procedure وہ بڑا confusion ہے وہ اس طرح سے confused نہیں ہے لیکن بچوں کو سمجھ نہیں آرہی تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کر نا کیا تو اس میں جو step 1 یہ ہے کہ آپ نے پروگرام choose کیا ہے اور یونیورسٹی اس کو offer کر رہی ہے آپ نے سب سے پہلے اس یونیورسٹی کے اندر admissions کے لیے apply کرنا ہے آپ admissions off کر دیا تو conditional یا unconditional دونوں acceptable ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یونیورسٹی میں apply کرنا اب اس کے لیے apply کر نے کے لیے آپ اپنے ویٹ کرنا ہے اپنے admissions کو اپنے portal کو آپ nے try کر رہنا ہے آپ ویٹ کرنا ہے کہ آپ کی application status change ہو رہا یونیورسٹی کو چاہیے یا نہیں چاہیے جب وہ admission offer کر دیں گی admission offer کرنے کے بعد اپنے scholarship کے link will open on 8 February 2021 اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 February سے 18 February تک صرف 10 دن کے لیے open ہوگی اس سے پہلے آپ نے سویڈن کی universities سے admissions لینے ہیں اگر وہ آپ نہیں لے پائیں گے then آپ کی application incomplete ہوگی تو یہ تھا اس میں apply کرنے ہے admissions offer لینی ہے offer letter لینے ہے اس کے بعد آپ scholarship پہ apply کرنا ہے scholarship کے لیے wait کرنا ہے کیونکہ scholarship application 8 February سے start ہوگی 18 February تک 10 دن آپ کو دیے جائیں گے آپ documents کون کون سے required ہوں گے motivation letter آپ کا ہوگا statement of purpose جی سے کہتے ہیں cv letters of reference میر letter of reference کا مطلب recommendations letter آپ کا proof of work and leadership experience آپ کا ہوگا copy of your valid passport educational documents وہ تو آپ کو جنرل ہوتے ہیں آپ کو چاہیی ہوں گے اب benefits کیا ہوں گے آپ کو fully funded کا بتایا گیا ہے کہ آپ کی tuition fee کو cover کیا جائے گا آپ living living expenses جو ہیں وہ آپ کو دی جائیں گے monthly basis پہ آپ کو insurance provide کی جائے گی آپ کو جو ہے دوسرے جو alumni network research کے جتنے بھی ہوں گے travel grants تک بھی آپ کو provide کی جائیں گی تو یہ complete fully funded scholarship ہے آپ کو کچھ پی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر یہ تو ساری scholarship میں ہے کہ آپ admission مل گیا آپ scholarship کے لئے پلائے گیا آپ scholarship میں select ہو گئے اور select ہونے کے بعد آپ scholarship جو ہے تمام چیزیں آپ کی cover کرے گا اگر آپ official announcement دیکھنی ہے official announcement دیکھنے کے لئے آپ link پر click کر سکتے ہیں جیسے آپ اس link پر click کریں گے آپ اس کی official announcement scholarship announcement ہے آپ اس پر چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ complete detail جو میں آپ کو chlis ویڈیو میں explain کر رہا ہوں وہ complete آپ کو official announcement پر مل جائے گے آپ یہاں پہ سکتے ہیں سیوریش institute scholarship اس کے علاوہ میں overview کے لئے نیچے جا رہا رہا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکتا کہ کب application start ہوں گی کیسے ہو گی کیا چیز ہو گا آپ پیسے bottom پہ جائیں گے جانے کے بعد at the end یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے پہلا procedure ہے جس deadline 15 janvary 2021 ہے اس کے بعد آپ نے scholarship کے لئے لکھا 8 february 18 february تو اس link پہ دوبارہ سی update ہو گا آپ apply کر سکیں گے اس کے پہ 18 april کو کر دی جائے گے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بڑی important بتاتا جاتا ہوں کہ آپ نے university میں apply کر نا ہے اگر تب تک means scholarship application open ہونے تک آپ admission letter ملتا ہے یا نہیں ملتا doesn't matter لیکن آپ نے پہلے وہاں پہ apply پہ apply کر دینا اگر وہ پہلے آپ کو offer کر دیتی ہیں well and good اگر نہیں کرتی وہ بھی کوئی issue نہیں ہے آپ نے just university میں apply کر na ہے تو یہ ہے complete procedure اس سویڈن گورنمنٹ scholarship میں apply کرنے کا اب یہاں پہ جب سے آپ اس link پہ آتے ہیں یہ یہاں پہ سکتے ہیں کہ different چیزیں آپ پہ لکھ ہے apply for the master bachelor entry requirement آپ یہاں پہ چھوز کر سکتے ہیں summer 2021 supreme 2021 autumn 20 2021 for example جس کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں chemical yeah chemical engineering پہ کرتا ہوں find courses پہ کرتے ہیں find courses پہ کرنے کے بعد آپ یہ بتا دیلائن بھی آپ کو وہی بتا رہا جو وہاں پہ میں بتائی 16 October 15 January تک تو آپ نے یہاں سے choose کرنا ہے select کرنے کے بعد apply کریں گے یہاں پہ بہت مطلب کہ آپ فیلٹر لگا دے گا اور جتنے بھی masters کے program ہوں گے ان کو announce کر دے گا for example ہم اس کی بات کرتے ہیں تو آپ اس پہ کرتے ہیں show more less more یہاں پہ کنسلٹ کرنے ہی اگر آپ کو ڈاکومنٹیشن میں پرابلم ہے آپ ڈاکومنٹیشن بھی کر سکتے ہیں خود بزاتے خود میں یہاں پہ دے دی گئی ہیں کہ for example یہ دیکھیں ڈاکومنٹیشن for international scholarship importance and preparation آپ اس کو بھی دیکھ سکتے تمام ڈاکومنٹس جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل کو جوائن کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کرنے کے بعد ڈیلی بیسیز پہ اس کو وزیٹ کر سکتے ہیں تمام جو آپ کو required ہوتا ہے ڈیٹا وہ اس ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا تو آج کی ویڈیو کے لئے اترہی دو امیاد رکھی گ اللہ حافظ